پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بات کی نصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی قوم کو کسی فرد کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے کس موقع کے لیے دی ہیں یہ ایسے موقعوں کے لیے ہیں کہ جب کوئی فاسق کوئی جھوٹا کوئی مکار کوئی جیو نیٹورک کوئی حامد میر کوئی تائرہ شرفی آپ کے پاس جب جھوٹی خبریں لے کر آئے تو آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت میں آپ ایسے مشن کو نقصان پہنچا بیٹھے ہیں جو تکمیل پاکستان کا مشن ہے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے حفاظت کرنے والا مشن ہے جو پاکستان کے دفاع کا مشن ہے اور بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے اگر امن کی آشہ جیت جائے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے کہ اگر دشمن کفار اور منافقوں کو یہ موقع مل جائے کہ یہ مسلمانوں کے تکمیل پاکستان کے مشن کو خلافت راشدہ کے مشن کو غزوہ ہند کے مشن کو نقصان پہنچا بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور خوبصورت فرمانِ عالی شان ہے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق آگے بیان کر دے یعنی وہ شخص جھوٹا ہے شریعت کے مطابق جب کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو ثبوت اس کو ساتھ پیش کرنے پڑتے ہیں اور جو ثبوت نہ پیش کرے اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے لانت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور نہ ان کی گواہی قبول ہوتی ہے بلکہ ان پر قضف یعنی کونوں کی سزا ان کو دی جاتی ہے ان کو درے مارے جاتے ہیں اگر دین اور شریعت کے بات کرنی ہے تو یہ شریعت کے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو اپنے سامنے رکھئے گا اس کے بعد ہم آپ سے آگے بات کریں گے کہ جو کچھ آج یہ جیو نیٹورک پاکستان کے خلاف اور ہمارے خلاف کر رہا ہے وہ اس کی حکمت عملی ہے کیا قرآن پاک ان کی حکمت عملی کو بڑی اچھی طرح ڈیفائن کرتا ہے یہ اللہ کے نور کو اپنے افواہ سے بجھانا چاہتے ہیں افواہ کسے کہتے ہیں افواہ کہتے ہیں جھوٹ کو ڈس انفرمیشن کو پروپیگنڈے کو وہ چیز جو انسانوں کے دلوں میں وہم ڈال دے ان کے یقین کو ہلا دے ان کے اس یقین کو ہلا دے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اس یقین کو ہلا دے کہ پاک فوج اور آئیس آئی پاکستان کا دفاع کر رہی ہے اس یقین کو ہلا دے کہ دو قومی نظریہ مستاقم اور سچا نظریہ ہے یہ ان کی افواہ ہیں اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے یہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتا ہے یووس فی صفی صدور الناس من الجنت والناس یہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں ان کا کام ہے ان کی افواہوں کا نتیجہ ہے کہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے اور وسوسہ کس چیز کی کس چیز کو جنم دیتا ہے وسوسہ انسان کے وجود میں جو یقین ہے اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے انسان کا کانفیڈنس شیک کر دیتا ہے پتہ نہیں یہ آدمی مسلمان بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ آدمی قادیانی ہے کہ نہیں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان کے دفاع میں کام کر رہا ہے یہ ناؤزباللہ کوئی فتنہ ہے یہ بھی کوئی ایجنٹ ہے کہ نہیں پروپیگنڈے پر دوسرے انسانوں کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے ان پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم آپ کو حضور اپنے آقا نبیو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک یاد کراتے ہیں جس سے میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی شخص کفر کا فتوہ دے اور وہ آگے مسلمان ہو تو یہ فتوہ فتوہ دینے والے پر واپس لوٹ کر آتا ہے لہذا جہاں تک کفر کے فتوے کا تعلق ہے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایک مسلمان کو کافر کہنا انسان صرف اس پہ الزام نہیں لگا رہا ہے یہ عام بہتان نہیں ہے انسان اپنا دین اور ایمان بھی چھوڑ جاتا ہے خود کافر ہو جاتا ہے لہذا یہ جو جیو والوں نے اپنے حامد میر نے حامد میر جعفر نے اور وہ جو حرام چربی کا ڈرم ہے اس نے جو ہمارے خلاف جو ایک بہتان لگایا ہے نعوذ باللہ کہ ہم ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے ہم کافر ہیں استغفراللہ پہلے تو ہم بڑے صاف صاف اس کو رد کر دیں اس بات کو جو ہمارے الحمدللہ چھ سات سال ہو گئے ہیں ہم کو ٹیلیویجن کے پروگرام آتے ہوئے ہزاروں ہمارے لیکچز ہیں ہماری کتابیں ہیں ہمارے مٹیریل ہیں لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد میں نئے بچے بھی روز ہمیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے ہمارے ماضی کی ساری کتابیں اور ہمارے سارے لیکچز انہوں نے سنے نہیں ہیں تو صرف ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں کافر سمجھے یا مسلمان سمجھے بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ آشق ہوئے ربدا تو ہوئی ملامت لاک تینوں کافر کافر راک دے تو آہو آہو آک ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں افسوس خیال اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں بے گناہ مسلمان بچے اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے بچے ان کی افواوں کے ان کے وسوسے ان کے پروپاگنڈے کے نتیجے میں آ کر ہم پر نعوذ باللہ کفر کا فتوہ لگا دیں اور خود دارہ ایمان سے خارج ہو جائیں یہ خطرناک بات ہوتی اس لئے ہم تھوڑا سا احتیاط کر کے بڑے واضح طور پر ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کوئی نعوذ باللہ ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہم مسلمان ہیں استغفراللہ العظیم کسی جھوٹے نبی کو نہ کبھی یقین کیا نہ کبھی کرتے ہیں اور ختم نبوت کے سب سے بڑی چٹان ہیں اور جو ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہوگا اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ خوریست سادم اس کا ہمارے ساتھ ہی ہوگا اللہ اس کے رسول کے دین کیابروں کے حفاظت کرنا ہم سیدوں کا کام ہے یہ جو معاملہ جیو نے ہمارے خلاف شروع کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر بھی سمجھ لیجئے کہ یہ پچھلے دس پندرہ دن پہلے جب اجمل قصاب والی کہانی سامنے آئی جس میں معلوم ہوا کہ ممبئی کے حملے اور پارلیمنٹ کے حملے خود بھارت نے کرائے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے دشمنوں کو دھیڑ کے رکھ دیا اس کے بعد کئی سال سے جیو یہ پروپیگنڈا کرتا چلا رہا تھا اجمل قصاب کی ڈاکومنٹری اس نے بنائی تھی کہ یہ فرید کورٹ کے پاس کے رہنے والا اور پورے پاکستان کی پشت میں اس وقت خنجر مارا تھا ان بدبختوں میں کہ جب پاکستان زمین پر گرا ہوا تھا اور پوری دنیا ہمیں گھیر کر ختم کرنا چاہتی تھی ان ملک و ملت کے غداروں نے اس وقت امت الرسول کے پشت میں خنجر مارا اور جب یہ راز ان کا ہم نے کھولا پچھلے دنوں اچھے طریقے سے ہم نے بیزت کیا ان کو کہ تم اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو تم نے پاکستان کی پشت میں خنجر مارا ہے امت الرسول سے غداری کی ظاہر ہے دس بارہ دن ہمارے بڑے خونریز پروگرام ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ جوابی کارروائی کی کہ اپنے پالتو کتے ہم پر چھوڑنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے ایمان پر حملہ کریں اس بات پر حملہ شک ڈالنے کی کوشش کریں کہ یہ پاکستان میں کوئی بغاوت کرانا چاہ رہے ہیں ناؤزو باللہ بغاوت پاکستان میں اگر اللہ کا فضل ہے یہ بات تو ہمارے دشمن بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ امت الرسول کے حفاظت اور پاکستان مدینہ ثانی کے حفاظت کرنے کے لئے اگر کوئی فقیر کھڑا ہے تو یہ فقیر ہے جس سے آج پوری دنیا خوف زدہ ہے اتنا بڑا جیو نیٹ ورک جو پوری دنیا میں تباہی مچاتا پھر رہا ہے جو ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی فورن پالسی تبدیل کر کے امن کی آشہ چلانا چاہ رہا ہے جو انڈین فلموں اور گانوں ڈراموں اور فہاشی اور بدکاری ہمارے نوجوانوں میں عام زنا ہمارے نوجوانوں میں عام کرنا چاہ رہا ہے وہ اتنا بڑا ایک ابلیس کا تاغوتی نظام تبلیغاتی نظام جس کا کام جھوٹ اور پروپیگنڈا اور رفوہ کو پھیلانا لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا ان کے یقین کو ہلانا ہے وہ ایک فقیر سے خوف زدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں پاکستان کی آبرو کی حفاظت کی قسم کھائے بیٹے ہیں امن کی آشہ سے جیو سے حامد میر جعفر سے حرام چربی کے ڈرموں سے ان کے پالتو کتوں سے اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہمیں جس چیز سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے قتل کروا دیں گے ہم ستر دفعہ دن میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں شہادت کی موت نصیب کرے اس سے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نوجوانی کے وقت سے جب ہم روس کے ساتھ ٹکرا رہے تھے افغانستان کے پہاڑوں میں اس وقت ہمیں کون بچا رہا تھا اس وقت میرا رب ہمیں بچانے والا تھا اور آج بھی ہمارا رب حفاظت کر رہا ہے اور اگر ہم اس رستے میں مارے گئے تو ہمارے لئے یہ سعادت کی زندگی کے ساتھ ایک سعادت کی موت ہوگی لیکن اپنے نوجوان بچوں کو ہم یہ واضح کر دینا چاہیں کہ اس جھوٹ اور پروپیگنڈے اور ڈس انفرمیشن میں مت آنا یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے تمہارا یہ حرام کھائے بیٹھے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑ کے تقسیم کر دیا جائے اگر ان پر اعتبار کرو گے پھر تمہاری بہنیں ہندو اٹھا کے لے کے جائیں گے اس وقت توبہ کا وقت نہیں ہوگا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر تو ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان کے وفدار بیٹے اللہ کے رسول کے خدمتگار اور غلام اس کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن ان سے پلیک میل ہونے والے نہیں ہیں یہ جو مرضی کر لیں اللہ اپنا مسلمانوں پر پاکستان پر اپنا کرم فرمائے اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ کرے غداروں کے منافقین کے دجالیوں کے ان جیو والوں کے ان فتنے فسادیوں والوں کے جھوٹ بولنے والوں کے انہوں نے جو خیانت امیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے وہ تاریخ کے میر جعفر و میر صادق کو شرما دے جو آج انہوں نے کام کیا پر خیر انشاءاللہ ہم بھی دفاع میں پاکستان کے اپنے جانیں قربان کرنے کے لیے بیٹھیں گھبرائیں مت بلکل پریشان نہ ہو ہمیں دیلے کا فرق نہیں پڑتا ان کی بکواس کرنے سے ہم اپنے میشن پر جاری رکھیں گے اور اب اللہ نے چاہت انشاءاللہ اس حرام جیو کی ایول ایمپائر کو بند کر آکے دھم لیں گے یا یہ ہمیں ختم کر دیں یا ہم انہیں ختم کریں گے اب کمپرمائز ان سے انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ وسلم سیدی خاتم